امید 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 اب دیکھیں لائٹ بدل گئی ہے یہ لائٹ پیشہ کرداد تھوڑی سی آور ہے ایک سکنے ایک سکنے دوبارہ دوبارہ ایک بھی میں نہیں رہا کیا 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 ایسا نہیں ایدھر یہ اب ہاں اب this light is very different than compared to پہلے والی light آپ دیکھ رہے ہیں اس میں light source ہے وہی میری لیکن کیا فرق ہے میں پہلے اگری pictures delete کر دوں ایک سکر تاکہ we go directly ہاں یہ تھوڑی سی over ہے but anyways this is more of a ported light اس میں اور سلائٹ میں کیا فرق ہے آپ کا کون کی پسند ہے یہ والی پسند ہے یا یہ والی پسند ہے what is your opinion یہ والی پسند ہے hard light کیوں ہے کیونکہ دور ہے so i see people دن کے اندر وہ جو ہے یہ light use کر رہے ہیں پندرہ فٹ دور سے i go to ford یا گورنر آنس شوٹ کر رہا ہوں وہ دو تین لوگ لگے ہوتے ہیں اور وہ اتنی دور سے light use کر رہے ہیں میں سوچا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں light تو آگے جائے نہیں رہی ہے اور جا بھی رہی ہے تو کیا نکالنا ہے تو ہم نے اسی light کو اسی سبجیکٹ کے ساتھ صرف ہم نے light کو کری this is called a wrap around effect تو the bigger the source of light and the closer it is to the subject اتنی زیادہ pleasing اور wrap around اور بصورت effect آتا ہے پھر آپ دیکھیں you'll see the notice see حالانکہ ابھی یہ soft box ہے لیکن this is look at the catch lights in the eyes دیکھ رہے ہیں آپ ابھی بھی یہ lighting جو ہے صحیح نہیں ہے اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے اوپر سے ہونی چاہیے تھی بکوز shadow knock کا اور یہ lips کے بیچ میں آنا چاہیے تھا علی لائٹ اونچی کر ترہا ایک سیکھ I don't know ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اونچی اونچی کرنی ہے اور مو نیچے کر مو تھوڑا سا نیچے کر ہاں so cash lights is really important اب دیکھ رہے ہیں آنکھیں شارف ہیں تو تصویر ہے اگر آنکھیں شارف نہیں ہیں تو مرضی کر لیں that is a failed picture ہاں اب موچھیں کرو ہاں اور آپ تھوڑی آگے ہیں اور آگے ہیں ہاں باس 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 میری طرف ٹین کریں ہاں اب لا ریفریکٹر لاؤ ابھی اور تھوڑی آگے تھوڑی لائٹ کے قریب بس 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 اب نیچے سے ایسے ریفریکٹر دے ہاں اب دیکھیں شیڑو نیچے آرہا ہے see that ابھی تھوڑا سا اور میں کروں تو that i think is the اور so you see this triangle over here this is a hallmark of Rembrandt and that with a single light you can create beautiful pictures with the help of a reflector تو آئیں آپ ساتھ کھڑیں اور دبارہ ساتھ دیکھتے ہیں اب ھوڑا اس کو اندر کر لیں ایک سیکنڈ یہاں سے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کا جو ہسٹوگرام ہے اب جب برائٹ کے تر ہائی لائٹر لگتا ہے تو وہ آلیڈی واشڈ آٹ جو آپ کو ہائی لائٹ ہسٹوگرام کا کتے لوگوں کو پتا ہے صرف تین لوگوں کو پتا ہے سی یہ ساری یہ بیسکس ہے یہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے ہسٹوگرام شوز آپ کی جو لائٹنس اور برائٹنس کی جو رینج ہے پکچر کی یہ ویڈنگ فٹوگفی ہمیں فٹوگفی کی کلاس کرنی چاہیے تھی یہ دس شوز درکس پارٹ آم دی ایمیج کے کتنا ڈیٹا آپ کا ایکسپوز ہوا ہے دس is the mid tones اور یہ جو آپ کو ہے اس کو بول دیں بلون آٹ ہائیلائٹس یہ وہ یہ ہے جو which has no ڈیٹا اور نوملی جب آپ ادھر میک اپ کرتے ہیں پھینے جیسے آپ کو اندر بولا تھا ہائیلائٹر مزید لگوائیں تو وہ آپ کی جو میک اپ کی کانٹورنگ ہوتی ہے نا آپ کی چیک بونز کو پرومننٹ کرنے کیلئے یہاں پہ ہائیلائٹر لگاتے ہیں تو یہ یہ وہ چیز ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ ہائیلائٹ ہا رہی ہے تو آپ اس کو ہاپس تو آپ اندر ایکسپوز کر دیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح کا میک اپ کروا رہی ہیں اتنا شمری میک اپ کیا ہوتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے سر کہ وہ ہات سپوٹس و غیرہ نہ بنیں ہم کلائٹ کو اتنا کلوز لے کے جاتے ہیں بیوٹی ڈش کو یا پوکٹا کو تو وہ ہات سپوٹس آنے شروع جائیں آپ پھر اس کو روہ میں شوٹ کریں اور تھوڑا اندر کر لیں لیکن یہ کہ دیکھیں جب موہ کے اوپر اگر وہ ہائی لائٹر اور وہ شمر لگا ہوا ہے تو وہ اس لئے لگا ہے کہ they want it glowing تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اگر یہاں پہ ایک slit سی یا ایک وہ پیچہ بن رہا ہے تو وہ میک اپ آٹس مجھے کہتی ہیں کہ یہ توہاری پکچر میں یہ ڈالا رہا ہے میں نے اتنا شمر لگایا ہوا تھا پکچر میں کیوں نہیں آرہا میں کہتا ہوں کہ وہ سارا اوڑ جاتا ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو بلائی برائیٹس میک اپ آٹس they like the shimmery glowy dewy they call it the dewy effect تو it is not a bad thing from a make-up standpoint they pay extra کہ ہمارا shimmerی اور ہائی لائٹ دے دے لاغ میک اپ کسی لئے دے رہے ہو flat اور matte look nobody likes ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو پوزنگ میں میں نے یہ ہی بتایا کہ there should be chemistry they are both paid models so we don't see any chemistry لیکن there are different poses beyond that I really don't know میں نے کیا پوز کر رہا ہوں any questions ڈی ڈی ڈبل چنگا ڈی ڈی ڈبل چنگا ڈبل چنگا ڈبل چنگا یہ ہے کہ ہاں آپ نے تھوڑا ایسا turn کرنا ہے ٹھیک ہے and up move ادھر کریں no no body ادھر ہی کو turn کریں اور اور آپ نے آپ نے یوں میں نے بولا تھا ہی جیسے ہک لے گئی ہے آپ نے نے بولا کہ آپ نے فورہیڈ stick out کرنا ہے اور تھوڑی سی چن یوں کر دی ہے so یہ میں آپ کو بتاو گا وہ مجھے میسیج کیجے گا اور آپ کو بہتر کیا ہے وہ میں نے جوڑی سی چندگا ہے وہ پیٹر ہلی وہ دی بول چنگ کے اوپر اسے بیٹر تیوٹوریل نہیں ہے تو باقی فوٹو شوپ زندہ بات تو جی بہت سارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے میں نے فوتوگرافرز کو دیکھا ہے کہ وہ ویڈنگ فوتوگرافی میں فریم کا خیال نہیں رکھتے کیا اس میں ضروری ہے فریم کا خیال رکھتے ہیں یا پھر جیسے دل جار ویڈیو فریم یا کمپزیشن یہ سٹیل میں فوتوگرافی میں تو کمپزیشن بہت امپورٹن ہے آپ کو فریم کا مطلب کیا کمپزیشن سر کچھ نہ ٹیڑی کر کے تصویریں لیتے ہیں اچھا چھا آپ دیکھے وہ سپیشل ایفیکٹ ہوتا ہے وہ دیکھے کہ سپیشل ایفیکٹ اتنی دیر اچھا لگتا ہے جتی دیر وہ سپیشل اور کبھی کبھار نظر آئے تو کوشش آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے انسانوں کی تحسیدھی پکچر کوئی اکا دکا ٹیڑی کر لیں سر لیکن ہم نے جو پڑا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم فریم کا خاص خیال رکھیں گے جو سبجیکٹ ہے اور پیچھے جو فریم آ رہا ہے ہمیں اس کو بھی ہم اس کا خاص خیال رکھیں گے ایک اور سہیں گے کہ آپ کو یہ رول پتا ہے لیکن اگر ہر مندہ ہی رول فالو کرنا شروع کر دے تو آپ میں مجھ میں کیا فرق رہ گیا آپ بھی وہی رول فالو کر رہے ہیں میں بھی وہی رول فالو کر رہا ہوں تو میں نے کچھ نہ کچھ تو نہ کچھ یا کچھ ایسا رول توڑنا ہے جو لوگوں کو پسند آئے ہم سوڑا سوڑا سا مرچ فالو کرنا شروع کرنا شروع کرسا ہے proszę cock سادھ اس مہیں اس مہیں طفیунд سINA سر آپ نے بات کی تھی کہ ہم پچاس پونٹ کم بھی دخواست کتے ہیں وہ کیسے ہے فوٹو شاپ اس میں وہ فوٹو شاپ ہے وہ فوٹو شاپ ہے اس کے لیے لکویفائی ٹول جی تھی آف کیمرا فلیش یا لو لائٹ فٹوگریفی کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ لائٹ کے بغیر فٹوگریفی لور پرچے فٹوگریفی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں یہ آن سے نہیں شروع ہوا یہ بہت دیر سے ہوا ہوا ہے میں نے بتایا لیکن آج کل تو بلکل ہی آپ بلکل یوز ہی نہیں کر رہے زندگی آسان کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں ایک کیمرہ ایک لینڈ اور آپ کو کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے بٹ ہو کیا رہا ہے کہ ابھی میرے سا یہ کیا یہ یہی رو رہے تھے کہ ہم فیصلہ بات میں ایک ایمن تھا اور ایک فوٹوگفر تھی فیمل اس کی ٹیم تھی وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نہ کوئی لینڈ نہ کوئی فلیش نہ کوئی کچھ وہ کیا دے رہے ہوں گے ہمیں بھی یہ فوٹوگفی آتی ہے ابھی میں جیسے جنیت صفدر کے ملیمے کی بات کر رہا ہوں میرے اپسٹ بھی وہ بلکہ دونوں سائٹ سے ہوئی تھی تو ہم کہہ رہے تھے یہ کیا دے گی یہاں پہ اورنج لائٹ ہے اور وہ بھی نہیں ہے پیچز ہیں اندھیرہ ہے اورنج ہے نیلی ہے اور ہم سے فلیش سے بھی وہ لائٹ نہیں کٹ رہی تو ہم کہتے تھے یہ کیا کریں گے تو ابھی کل ڈان پہ ایک آرٹیکل تھا کہ دیکھیں جب آپ بغیر لائٹ کے کرتے ہیں تو سکیٹ ٹونز بکا مڈی اورنج نیلی پیلی انسٹا تک تو ٹھیک ہے جب وہ آل بم پرنٹ ہو کے آتی ہے اور آپ کو اورنج اور وہ پیچی اور وہ تو پھر آپ کلائنٹ اب چیخے بارنا شروع ہو گئے ہیں آئے اس کے تیچے شیڈوز ہیں کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا لائٹ یوز کریں بہت لوگوں کو بہت لوگوں کو کنٹرول کرنا لائٹ کنٹرول کرنا جس کو آتا ہوں یہ نہیں کہہ رہے کہ موہ بے فلیش مار کے تباہ کر دے یو بلند در دو لائٹ ایم بیٹ لائٹ اور لائٹ انہی مانر کہ سبجیک لکس اپیلک اور وہ ہارش شیڈوز اور وہ ساری چیزیں اور وہ کنٹرول ہو سکے قیرے لائٹ یہاں کنٹرول کرنا کہ آپ کنٹرول کرنا آپ جو رہے ہیں یہ شیئی 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 ساپس شیئی میں دری فٹوگرپی ہم لوگ کوئی بھی لینز یوز کر رہے ہیں کیمرا یوز کر رہے ہیں تو ہم لوگ ایڈی سکس ایڈر بی ایم کے ساتھ ہم لوگ لائٹ کو بیننس کر سکتے ہیں پراپر تک شیڈوز کور ہو جائیں وہ لائٹ پراپر آئے اور پچھے کی جو سٹیج کی لائٹ ہم لوگ اس کو بھی کور کر لیتے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سٹیج پر لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو واکنگ ٹریک ہوتا ہے وہاں پر لائٹ کام ہوتی ہے فور ویڈیوگرفی ہم لوگ اس کو جب ہم لوگ آئی ایسا کو اٹھاتے ہیں کرین کے پر جب کیمرہ کو یوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سم ٹائم گرینز آ جاتے ہیں یا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ کلیر ہو جاتا کسی حال تک لیکن جو بیک سائیڈ ہے وہ بلاس ہو جاتی بلاس ہو جاتا ہے تو صرف اس کو گائیڈ کر دیں کہ اس کو ہم لوگ کس طرح سے منیج کریں کہ جو پچھلا بیک سائیڈ ہے وہ بلاس نہ ہو اور ہمارا جو کونٹینٹ ہے وہ بھی سیو رہے آگے ہیں وہ آپ صرف ایک بی بی لائٹ لگا کے کر سکتے ہیں یا بی بی لائٹ لگا کی کنٹرول ہوتی اس کے لیے پھر ویڈیو پڈکشن کے آپ ایری کی لائٹیں بڑی بڑی لگائیں جسے سبجیکٹ کو آپ لٹ کریں اور پھر بیک گرانڈ کو کٹیں آئی ایس او کم کر کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہم فٹوگفی میں فلیش یوز کر لیں یا سٹرو بیوز کر لیں جیسے آپ کے سامنے میں نے ابھی آئی ایس او کم کر کے لائٹ بڑھا گے اس کو پیچھے کو کنٹرول کر لیں ویڈیو میں آپ نہیں کر سکتے یہ مجبوری ہے یہ اسی لیے لائٹنگ ڈیزائن از امپورٹڈ تینکیو موسیقی 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 موسیقی